برحمت اللہ و برکاتہ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موزز سامین کرام سورہ نور کی آیت نمبر ستاویس ٹونٹی سیون یہ اس کا تعلق اس کی اگلی آیتوں کے ساتھ اس سے متصل جو اگلی آیتیں ہیں اس سے متعلق ہے یہ بڑی اہم آیت کریمہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ہمیں کیسے معاشرے میں کیسے رہنا ہے اس کے طریقہ کار سکھائے گئے اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک انساری خاتون جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ میں باز وقت ایسی ہوتی ہوں کہ گھر میں حالات ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی اس حالت میں دیکھے تو کبھی میرے والد آ جاتے ہیں اور کبھی اہل خانہ میں سے کوئی اور مرد آ جاتا ہے تو پھر کیا ارشاد ہے میں کیا کروں ایسے حالات میں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیا یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے لئے یہ بہتر ہے نصیحت ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو اور غور و فکر کر سکو اس کے بعد کی آیت کریمہ بھی ہے فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو گھر میں داخل مت ہو حَتَّى يُؤْذَنَا لَكُمْ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے یعنی کسی اور کا گھر ہے آپ بغیر اجازت کوئی گھر میں نہیں ہے تو بغیر اجازت مت جایا کرو وَإِذَا خِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا جب تمہیں کہا جائے وَإِنْ خِيلَ لَكُمْ جب تمہیں کہا جائے اِرْجِعُوا لَوْجَاؤ وَأَذْكَا لَكُمْ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے تم جو کچھ عمل کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی ایسی ہے جو ریسیڈنشیل پلیس نہیں ہے یعنی کوئی فیکٹری وغیرہ ہے اوپن ایریا ہے جہاں پر ہر آدمی کا سامان وغیرہ ہوتا ہے آیا جایا کرتا ہے آدمی جس میں سامان ہوتا ہے تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم بغیر اجازت وہاں پر جا سکتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تُکْتُمُونَ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور تمہارے باطن کو وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے معزز سامین اکرام آپ خود غور فرمائیں کہ انسان کا گھر اس کا ایک پرائیویسی ہوتی ہے پرائیویسی ہوتی ہے جہاں وہ بے تکلفی کے ساتھ اپنا گھر اور وقت گزارتا ہے اگر یہاں بھی ہر آدمی کو بلا جھجک بے دھڑک آنے گھسنے کی اجازت اور آزادی ہو جائے تو انسان گھر میں راحت اور آرام کہاں پائے گا اسلام اتنی تک اس کی فکر کرتا ہے غور کرتا ہے تو ان حالات میں اگر آنے والے پر کوئی پابندی نہ ہو تو عورتیں یا تو ہر وقت سر پر اوڑ کر چادروں میں رہنا پڑے گا اور ہاتھ اور پیر ہر چیز باندھ کر بیٹھنا پڑے گا کہ کب کون سا نامحرم سامنے آ جائے اور بے ہجاب ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو معزز سامین اکرام بلا جھجک آنے جانے سے روکنے کے لیے اسلام نے یہ حکم لگایا ہے اگر کسی کے ہاں جانا پڑے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ باہر کھڑے ہو کر کہ اجازت مانگی جائے اگر اجازت مل جائے تو پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہونا چاہیے فرمایے یہی طریقہ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے اور جب داخل ہونے کے لیے سلام کہے جب داخل ہونے کی اجازت بھی طلب کرے اور اپنا نام بھی بتائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہم یہ دیکھا کرتے ہیں بچوں میں میں دیکھتا ہوں کہ ہم جب بڑے بھی کرتے ہیں ہم کسی کے گھر جاتے ہیں کہ کھٹکا مارتے ہیں کہتے ہیں کھولیے دروازہ کھولیے میں ہوں ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی کیا کہ میں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ انا انا میں میں کیا کر رہے ہو نام بتاؤ اپنا کہ بھئی میں ہوں اندر والے کیسے پہچانیں گے میں ہی ہوں کھولو دروازہ میں ہی ہوں نہیں یہ طریقہ نہیں ہے جب آپ جائیں تو بتائیں کہ آپ کا نام منشن کریں اور اس کے علاوہ پھر بتلایا گیا طریقہ کار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دستک دیتے دستک دے کر کے دروازے پر آواز دینا دستک دینا بیل مارنا آج کل یہ سب ایک ہی چیز ہے آواز دینا بھی وہی ہے بیل ہے اجازت لینا ہے بیل مارنا بھی وہی ہے کھٹکا مارنا بھی وہی ہے آپ کھٹکا مار کر کے بیل مار کر کے اپنے دائیں یا بائیں رائٹ یا لیفٹ ٹھہر جائے کرتے امیڈیٹلی ان فرنٹ آف دو دور نہیں ٹھہرتے تھے یہ طریقہ ہے کیوں بھئی اہل خانہ دروازہ کھولے آپ دھر کے اندر آپ کو ساری چیزیں نظر آئے گی جھانک تاک سے بھی منا کیا گیا کسی کے گھر میں جھانکنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا ایک صحابی تھے کہ وہی جھانک رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوٹی کنکری لے کر کہ ان کی آنکھوں پر فک کر کے مارا آنکھ پر مارنے کی اجازت ہے آنکھ پر مارنے کی اجازت ہے اگر کوئی آپ کے گھر میں جھانکتا ہے اچھا ایک اور یہ چیز ہے کہ تین بار اجازت لینی چاہیے اگر تین بار میں اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں ایسا نہیں کہ بس جا کر درہ دھڑ مارے جا رہے ہیں کھٹکا بیل دبائے ہوئے ہیں بس انگلی ہٹائی نہیں رہے ہیں یہ اصول کے خلاف ہے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے دولت خانے پر تشریف لے گئے آپ نے تین مرتبہ فرمایا آہستہ سے السلام علیکم آپ نے تین مرتبہ پکار السلام علیکم السلام علیکم تین بار سلام کیا حضرت سعید بن عبادہ دروازے سے لکر ٹھہرے ہوئے تھے اور ہر بار سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار سلام کیا حضرت سعید بن عبادہ ہر بار آہستہ سے سلام کا جواب دے رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ تین بار جواب نہیں آیا آپ واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعید بن عبادہ جلدی جلدی باہر دوڑتے ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر خوربان ہو آپ نے جتنی مرتبہ سلام فرمایا میں نے سنا ہے اور جواب بھی دیا ہے میرا خاموشی کا مقصد یہ تھا کہ مجھ پر بار بار آپ کی سلامتی ہو اور آپ کی برکت حاصل ہو سکے تو تین مرتبہ سلام کرے تین مرتبہ بیل مارے اگر جواب نہیں آیا تو واپس سے لے جائے اور ایک مرتبہ مار کر دزار کرے بیل مار کر کے آپ دھڑا دھڑا مارے ہی جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی آنے والا اڑ کر آنا ہے میں بھائی وہ تہارت خانے میں ہوگا وضو خانے میں ہوگا سو رہا ہوگا آرام کر رہا ہوگا کچھ بھی کام میں ہو رہا ہے یا پھر وہ آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا تو پہلے تو اجازت لے کر کے جائے اگر اجازت نہ لے کر کے آپ چلے گئے ہیں تو تین بار بیل مارے کھٹکا مارے اگر اجازت نہ ملے تو وہ واپس لوٹ کر کے آ جائیں کنٹینیوئس بیل مارنا کنٹینیوئس آپ اپنے گھر کو بھی جا رہے ہیں آپ اپنے خود کے گھر پہ بھی جا رہے ہیں جہاں پر بہن والدہ ہے کوئی گروم میں تو اجازت لے کر کے کھکار کر کے جائیں کیا پتا کہ بھئی کس حالت میں ہوں گے آپ کو پتا نہیں تو یہ اصول اسلام نے بتائے اور سکھائے ہے فرمایا یا ایواللہین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو بیوتن غیرہ بیوتکم اپنے سوا کسی کے گھروں میں داخل مت ہو حتی تستانیسو یہاں تک کہ اجازت لے لو و تسلمو على اہلیہ اور اس کے لوگوں کے ساتھ کو سلام کر لیا کرو سلام بھی ایک اجازت کی شکل ہی ہوگی ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے بہت بہتر ہے اور پسندیدہ ہے لعلکم تفلیح لعلکم تذکرون تاکہ تم خوب غور اس کی حکمتوں پر غور و خوص کر سکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ